حکومت نے اپنے پاؤں پر کلہاری خود ماری عمران خان کے ساتھ چلنے والوں کو بھی سمجھا گئی ہے کہ ان کے وعدے درست نہیں تھے حکومت نے دو سال میں ہر ادارے کو تباہ کر دیا پیپلز پاری رہنما، سنیٹر شریر رحمان، قمر زمانکارہ اور نفیس آشا کہتی ہیں کہ اپوزیشن کے کٹھے ہونے پر حکمران شدید دباؤ کا شکار ہیں انہیں کہیں گھبرانا نہیں ہے حکومت بڑی تلملائی بھی ہے لگتا ہے بڑی دباؤ میں ہے ایسے پی سی سے ان کو گھبرانا نہیں چاہیے ان سے کہیں گھبرانا نہیں ہے ہم جمہوری قوتیں ہیں اور پاکستان کو ہم مستقم نے کرنا ہے وہاں ہماری ریکاؤنٹنگ جو چیلنج ہوتا ہے گنتی کا چیلنج ہوتا ہے یہ بدترین عامریت میں بھی نہیں روکا جاتا ہمیشہ مشرف کے ٹائم میں بھی ہم گنتی کا اگر چیلنج کریں کہ اپری کاؤنٹ کریں فوراں اپری کاؤنٹ کریں تو وہ ان کو کرنا پڑتا ہے یہاں بلڈوز پارلیمان چلایا جا رہا ہے ناکام ہونے کے امید سے تو اپیسی نہیں کی جاتی اور ہمیں یقین اس لیے ہے کہ یہ کامیاب ہوگی کہ ہم لوگوں کی خواہشوں اور تورناوں کے مطابق کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہم نے اس کو دو سال تک موقع دیا اب تو پاکستان کے عوام بھی کہہ رہے ہیں لوگوں کو جو امران خان صاحب کے ساتھ چلے تھے ان کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ امران خان کے وعدے درست نہیں تھے ان کے جو اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے جو کرامزز کیے تھے وہ درست نہیں تھے لہٰذا اب یہ اپی سی فائنیلٹی کی طرف جا رہی ہے آج پاکستان کی جمہوری جدوجہت کی تاریخ ہے اس کا بہت بڑا دن ہے ملک کا ریاست کا ہر ادارہ جو ہے اس کو انہوں نے کمزور کر کے رکھا رکھا واہ ہے اور تلے وے ہیں کہ ملک کی کا ہر لیول پر اس کو تباہ کیا دیا ہے قوم کی توقعات پر آنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم کرتے ہوں قوم ہمیں جج کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے یہ سیلیکٹڈ ہے موسیقی